بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے ستائیس جولائی اور دن ہے منگل کا اب سے کچھ در پہلے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کا بینہ کا انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا ہے جس میں ملکی سلامتی سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے کشمیر انتخابات ختم ہو چکے ہیں لیکن معاملہ اب یہاں پر رکے گا نہیں یہ سیاسی ٹیمپریچر اب بڑھتا جائے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی اہم اور بڑا سیاسی کھیل شروع ہونے والا ہے وزیراعظم عمران خان نے بازابتہ اس کی منظوری دے دی ہے آج جب کابینہ کا اجلاس شروع ہوا تو سب نے پرائیم نسٹر کو کشمیر انتخابات جیتنے پر مبارک بات دی اس اجلاس میں تو معامل کا باعث نکاتی ایجنڈا ڈسکس ہوا لیکن ایک اجلاس اس سے پہلے ایسا بھی ہوا جس کی نہ تو فوٹیج جاری کی گئی اور نہ اس کی تفصیلات منظریں آم پر آسکیں آج آپ کو اس اجلاس کی کچھ تفصیل بتانے والا ہوں وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس باری نو زرداری یعنی اب کی بار عمران سرکار اور سندھ حکومت بنائے گی پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کس طرح سے ہوا اور اس پر عمل درامت کس طرح سے ہوگا اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے تقریباً اس وقت تمام صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے بلوچستان میں کوالیشن گورنمنٹ ہے اور صوبہ سندھ میں حکومت نہیں ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے خاص طور پر گلگت بلتستان اور کشمیر کے حالیہ انتخابات کے بعد اب وزیراعظم کی نظریں ہیں سندھ پر اور اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں ایک بڑا سیاسی کھیل شروع ہونے والا ہے آئندہ چند دنوں میں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید سندھ میں گورنر راج لگانے کا وقت آگیا ہے گورنر راج لگانا ایک آپشن ہے کیا وزیراعظم عمران خان اس آپشن کو قبول کرنے والے ہیں کیا سندھ میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہنڈر پرسنٹ آتھینٹک انفارمیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے جب انتخابات ہوئے میں نے چونکہ وہ ان سارے معاملات کو قبر کیا ہوا ہے تو بہت ساری معلومات کا علم بھی ہے اور بہت ساری چیزیں آن در ریکارڈ بھی ہیں وزیراعظم عمران خان کو جب یہ پتا چلا کہ وہ مرکز میں اکثریت حاصل کر چکے ہیں سادہ اکثریت نہ سائی لیکن ان کے پاس اتنی سیٹے آگئے ہیں کہ وہ مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں تو اس وقت انہوں نے جہانگیر ترین سے یہ کہا کہ اگر ہمیں پنجاب میں حکومت نہ ملی تو پھر مرکز میں حکومت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مرکز میں حکومت بنانے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک آپ صوبوں میں اپنے احکامات کو عمل درامت نہ کرا سکیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو اس کے بعد پھر جہانگیر ترین کا جہاز اور ہیلیکاپٹر روڑا اور لوگوں کو جس طرح بھر بھر کے بنی گالہ لائے گیا رات و رات ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا وہ سارے معلومات آپ کے سامنے ہیں میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا اس کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس وقت اگر وزیراعظم عمران خان کو بطور وفاقی حکومت کہیں سے ٹف ٹائم مل رہا ہے یا کہیں پر وفاقی حکومت کے احکامات کو عمل درامت کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کہیں سے ریزسٹنس آ رہی ہے تو وہ ہے صوبہ سندھ یعنی بلاول اور زرداری مریم اس وقت عمران خان کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے مسلم لیگ نون کسی قسم کی پریشانی کا سبب موجودہ حکومت کے لیے نہیں بن سکتی اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ہے سندھ حکومت اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر وفاقی حکومت کی عمل داری یا رٹ قائم کرنے کے حوالے سے یا بہت سارے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے جو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے فیس کرنا پڑتا ہے وزیراعظم کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی جو ریسنٹ سیچویشن ہے اس میں وزیراعظم عمران خان نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں سندھ کی طرف جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک سوچ پائی جاتی رہی ہے کہ چلیں سندھ میں ہماری پارٹی مضبوط نہیں ہے تو وہاں پر ایک صوبے میں اگر پپلز پارٹی حکومت کرتی ہے تو انہیں کرنے دہا ہم یہاں پر معاملات سنبھالتے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سندھ میں بلاول اور زرداری کا صفایہ کیا جائے گا اور اب وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت قائم کی جائے گی اس کے لیے جو دو آپشن سے گورنر راج کا اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے گورنر راج لگا کر سندھ حکومت کو مظلوم نہیں بننے دیا جائے گا اور ایسا آپشن استعمال نہیں کرنا یہ وزیراعظم کی جانب سے واضح ہدایت دے دی گئی ہے گورنر راج کسی صورت نہیں لگے گا سندھ حکومت پر اور اب اگلا آپشن کیا ہے اگلے آپشن کے طور پر وزیراعظم نے کچھ فیصلے لیے ہیں پانچ سے چھے بڑے فیصلے کس طرح سے اپنی حکومت قائم کرنی ہے اس کے لیے کچھ اہم اقدامات کیے گئے ہیں جن کی بازابتہ اس اجلاس میں جو گزشتہ روز ہوا جس کی تفصیلات بھی جاری نہیں کی گئی فوٹیج بھی جاری نہیں کی گئے اس میں فیصلے گئے ہیں نمبر ون کچھ تو سرکاری افسران کی شامت آنے والی ہے کیونکہ بیوروکریسی میں بیٹھے ایسے افسران جو پپلز پارٹی کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو وفاقی حکومت کے اقدامات ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرانے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں ان کا سب سے پہلے صفایہ کیا جائے گا یعنی روٹیشن پالیسی پر عمل درامت ہوگا کیونکہ یہ وفاقی حکومت کے ماتہت افسران ہوتے ہیں بیوروکریسی کے جو بائیس میں گریڈ تک جاتے ہیں یا اکیس میں گریڈ کے افسران تائنات کیے گئے ہیں سوبوں میں وہ وفاقی حکومت کا ثواب دید ہے یا استحقاق ہے وہ انہیں جب چاہے واپس بھی بلا سکتے ہیں تو روٹیشن پالیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے ایسے افسران جو صوبائی حکومت کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر روٹیٹ کر دیا جائے گا ان کو ان کے عدوں سے ہٹایا جائے گا یا نوکریوں سے برطرف کیا جائے گا کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت اس بارے میں بھی اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد اب تک کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے سندھ میں حکومت بنانے کے حوالے سے وہ یہ کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اب سے پہلے سندھ میں جتنے انتخابات ہوئے کبھی جی ڈی اے کے ساتھ الہاق کیا فنکشنل لیگ کے ساتھ کیا کچھ اور جماعتوں کے ساتھ ہوئے الہاق اور اتحاد اب یہ سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آن پر یہ آئندہ کا انتخاب لڑے گی اور اس سلسلے میں دیگر جو بڑی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں میں کنفارم اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو آپ کسی سے تصدیق کرنا چاہے تو کر دیں یہ خبر کسی طور پر غلط نہیں ہو سکتی کہ کچھ حکومتی شخصیات جو سندھ کی حکومتی شخصیات ہیں ان میں ایک سبائی وزیر بھی شامل ہے اور کچھ اہم عودوں پر تائنات شخصیات وہ آئندہ انتخاب پی ٹی آئی کے الیکشن پر لڑیں گی اس حوالے سے معاملہ تیپ آگئے ہیں لسٹیں بننا شروع ہو چکی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی کی اتحادی جماعت بن کر میدان میں نہیں اترے گی اس سارے معاملے میں اسد عمر شاہ محمود قریشی گورنر سین عمران اسماعیل اور حلیم عادل شیخ بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والے ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہینوں میں آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی سندھ حکومت میں ریلیف اینڈ ڈیویلپمنٹ کے کچھ معاملات ہیں اس پالیسی پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی صوبے میں براہ راست وہ اقدامات جو وفاقی حکومت اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتی ہے اس کو تیز گیا جائے گا پھر آپ کا احساس پروگرام ہے اس طرح کے جو دیگر انیشیٹیوز ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک فضاء ابھی سے بنا دی جائے گی کہ اب کی باری نو زرداری اب کی بار امران سرکار تو ریلیف اینڈ ڈیویلپمنٹ کا کام اب آپ کو آنے والے دنوں میں پورے صوبے میں تیز ہوتا دکھائی دے گا جس کو وفاقی حکومت آن کر رہے ہیں یعنی وفاقی حکومت کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو تیز کیا جائے گا آگے پولٹیکل موبیلائزیشن یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے کہ گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیا جائے کہ ہر طرف نظر آئے ایک محول ایسا دکھنے لگ جائے کہ اب پورے سندھ میں پی ٹی آئی پھیل چکی ہے جہاں جہاں پر نہیں ہے وہاں پر بھی دیکھنے کو آپ کو ملے گی تو اس کے لیے گراؤنڈ پر رہنے کے حکم جاری کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے ان تمام لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے بڑے ہیں سندھ میں اور کچھ نئی شمولیت بھی ہو رہی ہے ارباب غلام رہیم انہیں پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا ہے اور وزیراعظم کا محبنے خصوصی بنا کر انہیں گراؤنڈ میں اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے ایک کار دن میں آپ کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ انہیں محبنے خصوصی بنایا جا رہا ہے سیاسی امور برائس سندھ کے حوالے سے تو وزیراعظم خود بھی سندھ میں کچھ بڑے جلسے جلوس کرنے والے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی پولیٹیکل گہمہ گہمی سندھ کی طرف دیکھنے کو نظر آئے گی اس کے بعد کچھ انتظامی تبدیلیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بیوروکریسی کے حوالے سے کچھ ایسے مقدمات ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں بیوروکریسی کے جو کرپشن میں اٹے پڑے ہیں مطلب کرپشن ان کے سر سے لے کے پیروں تک صاف نظر آ رہی ہے لیکن کس لیے نہیں پکڑے گئے ابھی تک کہ پلی بارگین کر چکے ہیں نائب کے ساتھ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں لیکن جتنا لوٹا اس میں سے کچھ حصہ واپس نائب کو دے کر ابھی بھی اپنے عودوں پر برکار ہیں تو وزیراعظم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے گا اور نائب کیسز جنہوں افسران پر چلے ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے انہیں ان کے عودوں سے فاری کر دیا جائے گا ایسے افسران کی آنے والے دنوں میں شامت نظر آئے گی آپ کو پھر اس کے علاوہ سندھ میں وفاقی حکومت کی رٹ بحال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وزیراعظم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سندھ بھر میں رینجرز کو ایف آئے کو اور کسٹم کو یعنی وہ ادارے جو ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے ماتحد ہیں یا ان کے زیرے کنٹرول ہیں ان کو مکمل طور پر فال اور ایکٹیف کیا جائے گا تاکہ سندھ میں ہونے والی بد انتظامی اور خاص طور پر جو ڈاکو راج ہے اس کے خلاف کوئی موثر اقدامات کیے جائے تو اس سلسلے میں وزیراعظم نے احکامات دے دیئے ہیں رینجرز کو ایکٹیف کیا جائے گا ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے لیے اور کسٹم اور ایف آئے کو ایکٹیف کیا جائے گا سمگلنگ اور منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی میسیو کریک ڈاؤن یا موومنٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی اب ارباب علام رحیم کو سب سے پہلے میدان میں اتارا جائے گا چند دنوں میں ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اور وزیراعظم عمران خان نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ یہ جو حکومتیں بنانے کا سلسلہ ہے دیگر صوبوں کی طرح وہ اب سندھ کی طرف بھی جائے گا یعنی یہ پی ٹی آئی کا سونامی اب سندھ حکومت کی طرف رخ کرنے والا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کاف لیک سے تعلق رکھتے ہیں جو جی ڈی اے سے تعلق رکھتے ہیں جو مشرف کے دور میں بڑے اہم سیاسی رہنماوں کے طور پر سامنے آئے لیکن بعد میں پھر انہیں کسی وجہ سے الگ کر دیا گیا اب ان کو سندھ میں ایکٹیف کیا جائے گا اس سے پریشانی ضرور ہوگی بلاول زرداری کو آصف زرداری کو اور ان کے جو آس پاس رہنے والے کچھ قریبی لوگ ہیں لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا سب سے بڑا بینیفیشری وزیراعظم عمران خان ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے دوران بھی یہی سب کچھ دیکھنے میں آیا کشمیر انتخابات کے دوران بھی سب کچھ یہی دیکھنے میں آیا کہ آپس میں لڑتے رہے الہاق نہیں کیا اتحاد نہیں کیا اور اس کا الٹی میٹ بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اور اب ایک بار پھر اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سندھ میں حکومت بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل کو استعمال کیا جائے گا بروے کال لائے جائے گا جو حکومت کر سکتی ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا گہمہ گہمی نظر آتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا آج سا کے لیے اتنا ہی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی